لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے چھوڑ کر نہ جانے دینے اور ہمیشہ پاس رکھنے کے سو طریقے ہوں گے مگر مجھے ان میں سے ایک طریقہ سب سے زیادہ بات ہے اور وہ ہے اپنا مقروض رکھنے کا طریقہ آپ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بات مادیت پرستی کی جانب جا رہی ہے لیکن یہ روپے پیسے دولت اور حسن کا مقروض کرنے کی نہیں ہے یہ کرز تو ایک دن اتر جاتے ہیں کرز وہ ہونا چاہیے جو چاہ کر بھی اتارا نہ جا سکے اور بلاخت لوگ بطور رہن خود کو ہمارے پاس رکھوا دے تو یاد ہے وہ طریقہ کچھ ہی کیسے اب دیکھیں ہر شیئے کی لہریں ہوا میں فضاء میں بکھر جاتی ہیں تو یہ یادیں بھی بکھریں گی اور ایک دن اس تک پہنچ بھی جائیں گی پھر وہ بھی یاد کریں چلو نہ بھی کریں لیکن کرزدار تو ہو گیا نا یادیں بھی کرز رکھتی ہیں احسان رکھتی ہیں بڑھ کر دگنا نہیں سو گناہ ہوتی ہیں تو پھر اور کیا کام ہو گیا ہمارا فضاء میں ہماری یاد کے سگنل ان کی یاد داشت کے ساتھ ٹکرائیں گی اب لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں بے پر کی اڑا رہی ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں ہم سگنل سے جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فضاء میں یہ لہریں جاب جاب بکھر گئی ہیں سو ہوگا کچھ یوں کہ ان یادوں کی لہروں سے بند کر لوگ دور نہیں جا سکیں جائیں گے تو لوٹ کر بھی آئیں گے نہ لوٹے تو کشش محسوس کریں گے نہ بھی محسوس کی تو پشمان تو ہو ہی جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے میں نے ابھی کہا نا لوگوں کو مقروض کرنا ہے